سویک سے کرتے ہیں آپ سب ایک اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجیے تھام اور شروع کرتے ہیں انٹیٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے بھول بھولی ہے اور یہ مووی کا سیکنڈ پارٹ ہے اگر آپ نے پارٹ فرسٹ نہیں دیکھا تو پہلے بہت دیکھ لیجیے ورنہ آپ کو سٹوری سمجھ نہیں آئے گی سو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے پنڈی جی کہتے ہیں ہم نے پورا گھر چھان مارا بس منجلی کا کا کمرہ چیک کرنا باقی ہے ریت کے پاپا پنڈیت کو تھپڑ مارتے ہیں ریت کی بھائی بھی روہن سے معافی مانگتی ہے روہن کہتا ہے گلا گاٹنے کی بات ہوئی تھی پنڈیت جاتا ہے اور بعد میں روہن ریت کو لینے منجلی کا کی کمرے میں جاتا ہے ریت نے منجلی کا کی کپڑے پہن رکھے تھے وہ ڈانس کرتی ہے روہن بہت ڈر جاتا ہے اور ریت ہنسی اور کہتی ہے میں نے کہا تھا نا یہاں کوئی بھوت نہیں ہے روہن کہتا ہے ایسا مزاگ کون کرتا ہے ریت کہتی ہے بس پرینک کر رہی تھی تھوڑا اور وہ دونوں جاتے ہیں ان کے پیچھے کوئی آتا ہے اور بعد میں روہن ڈانس کرتا ہے ریت کی بھابی آتی ہے اور کہتی ہے ریت نراز ہے کیا وہ توڑھوڑ کر رہی ہے روہن حیران ہوتا ہے اور بہت سارا سامان اپنے آپ ٹوٹتا ہے اور سارے ڈھولک آسمان میں اڑتے ہیں ریت کی بھابی کہتی ہے ہم نے تم دونوں پر شک کیا اس لئے نراز ہے روہن ریت کو دیکھتا ہے ریت منجلی کا کہتی ہے ریت کے باپا کہتے ہیں اسے مناؤ روہن کہتا ہے شاند ہو جاؤ اور بعد میں منجلی کا کا بھوت باہر چل رہا تھا سب احران ہوتے ہیں روہن سامان پہ کرنے لگتا ہے وہ ڈرہ ہوا تھا وہ بھاگ رہا تھا ریت کہتی ہے یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے ہم ایسے بھاگ نہیں سکتے سب کی جاند خطرے میں ڈال کر سب سے بری بات یہ ہے کہ کسی کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ منجلی کا آزاد ہو گئی ہے روہن کہتا ہے میں جا رہا ہوں اور ریت کہتی ہے تمہیں جانا ہے جاؤ میں نہیں جاؤں گی روہن بھی نہیں جاتا اور بعد میں ہمیں ایک بھوت دیوار پر چلتا ہوا دکھائے جاتا ہے اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ پنڈیت کی وائف ہے وہ روہن کو ڈرانے کے لئے یہ سب کر رہے تھے دیستہ ہے وہ اٹھتی ہے اور بہت سارے کوئے دیکھتی ہے اور وہ روہن کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے ریت کہاں ہے روہن کہتا ہے وہ بیٹی ہوئی ہے یہاں ریت کی بابی کہتی ہے مجھے پتا ہے وہ زندہ ہے جلدی اسے بلاؤ ریت باہر آتی ہے اور سب سچ بتاتی ہے کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا ریت کی بابی کہتی اس وجہ سے منجلی کا آزاد ہو گئی ہے اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی سین فلیش بیک میں جاتا ہے منجلی کا آنجلی کا کے پاس آتی اور کہتی ہے اٹھارہ سال انتظار کیا ہے میں نے بہت کو سوچا ہے کیسے تجھے ماروں اور وہ اس کے پتی کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اس کے واضح سے چھوڑتی اور کہتی ہے ابھی نہیں ایک ہی کر کے تیرے پورے پریوار والوں کو ماروں گی اور لاشٹ میں تجھے ماروں گی اور سین پرزنٹ میں آتا ہے روہن کہتا ہے اب کیا کریں ریت کی بابی اور ریت اور روہن اسی تانتری کے پاس جاتے ہیں جس نے منجلی کا کو کہت کیا تھا تانتری کہتا ہے انہرد ہو گیا اب وہ بہت شکتی شالی ہو گئی ہوگی اتنے سالوں میں تین دن بعد چندر گرہنے تب ہی اس کی شکتیاں کم ہوگی تب اسے واپس کہت کریں گے ریت کی بابی کہتی ہے مجھے اپنی چندہ نہیں اپنے پریوار کی چندہ ہے تانتری کہتا ہے میں منتر پڑھتا رہوں گا وہ کسی کو کچھ نہیں کر پائے گی اور بعد میں منجلی کا ریت کے چاچہ کے بیٹے کو ہوا میں اڑاتی ہے ریت کے چاچہ کہتے ہیں ریت کھیلنے کے موڈ میں ہے ریت کی بابی کہتی ہے وہ ہمارے ڈر کے ساتھ کھیل رہی ہے اور ریت کی بابی انہیں بتاتی ہے ریت کے چاچہ جوڑ سے کہتے ہیں کیا منجلی کا آزاد ہو گئی سب ڈرتے ہیں روہن کہتا ہے انہوں نے صبح صبح پی لی ہے ریت کے چاچہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا کرے گی وہ ریکویسٹ کرتا ہے منجلی کا چھوڑتی ہے روحن کو سپنے میں منجلی کا دیکھتی ہے وہ ڈرتا ہے اور بعد میں جب وہ اڑتا ہے ریت کی بابی کہتی ہے ریت کے چاچا دیکھ نہیں رہے صبح سے وہ گائب ہیں اور ریت کی بابی روحن منجلی کا کے روم میں جاتے ہیں ریت کے چاچا سو رہے تھے روحن اٹھاتا ہے اور کہتا ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر سو جائے گی ریت کے چاچا ہنستے ہیں اور کہتے ہیں وہ یہاں نہیں آئے گی وہ یہاں 18 سال سے قید تھی وہ یہاں نہیں آسکتی اس لئے یہاں چھپا ہوں اب چور جیل سے نکلنے کے بعد واپس جیل تھوڑی نہ جائے گا میں یہی سیف رہوں گا اور وہ واپس ہو جاتے ہیں اور تانترک اپنے لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا منطر پڑھتے ہوئے منجلی کا آتی ہے تانترک کے سارے لوگوں کو مارتی ہے تانترک منطر پڑھتے جا رہا تھا اور سین شپ ہوتا ہے روحن کو گاؤں والے بہت ریکویشٹ کر کے بہت سے بات کرنے کے لئے لاتے ہیں روحن پنڈیت کے وائف کو دیکھ لیتا ہے دیوار پہ چڑھتے ہوئے روحن پنڈیت کو مارتا ہے اور کہتا ہے تمہیں منجلی کا کے نام سے سب کو ڈرہ رہے تھے اور پنڈیت کی وائف جاتی ہے وہ منجلی کا کو دیکھتی ہے دونوں کے کپڑے سیم تھے وہ بہوش ہوتی ہے چھوٹا پنڈیت پنڈیت کی وائف سمجھ کے منجلی کا کے پاس جاتا ہے منجلی کا اسے پٹک کے مارتی ہے اور چھوٹا پنڈیت پنڈیت کے پاس جاتا ہے یہ بھابی نہیں ہے پنڈیت نہیں سنتا وہ بھی منجلی کا کے پاس جاتا ہے کسی کو پتا نہ بت میں نے مار گھائی تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ناراض ہو کیا اور منجلی کا اسے تھپڑ مارتی ہے پنڈیت کو سب سنائی دینا لگتا ہے اس کے کان خرابتے جو اب ٹھیک ہو گئے تھے وہ کہتا ہے یہ تو ڈاکٹر ہے اور چھوٹا پنڈیت اور پنڈیت کیوں چھپا رہی ہو ایسے کہ غلط کام کیا ہے اور ہاں چڑے لوگ کے پیر الٹے ہوتے ہیں منجلی کا کے پیر الٹے ہوتے ہیں اور روحن چہرہ دیکھتا ہے اور بھاگتا ہے منجلی کا اس کے پیچھے آتی ہے روحن گرتا ہے اور سین شپ ہوتا ہے پنڈیت اور چھوٹا پنڈیت وہ سب ریت کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم یہ گاؤں چھوڑ کے جا رہی ہیں ریت کے پاپا کہتے ہیں اچانک چھوٹا پنڈیت پنڈیت کے کان میں کہتا ہے ہم انہیں سچ کیوں بتائیں منجلی کا کی مار ہم اکیلے کیوں کہیں انہیں بھی کھا کے پتہ چلنے دو اور وہ ریت کی نانی سے بچے پیسے کا حساب لیتا ہے اور جانے لگتا ہے وہ سمان جوری کر کے جا رہا تھا اچانک لائٹ جاتی ہے اور روحن آتا ہے اس کے اندر منجلی کا تھی وہ ڈانس کرتا ہے سب حیران ہوتے ہیں روحن کی بھاوی کہتا ہے تم اس گانے پر ڈانس کیوں کر رہے ہو روحن کہتا ہے ایسے ہی من کیا وہ سب سے بات کرتا ہے ریت کے بھائی کی کان میں کچھ کہتا ہے اوپر جاتا ہے یہاں اتنے فول کیوں لگے ہیں ریت کی بھاوی کہتا ہے کل شادی ہے نا روحن کہتا ہے کل کیسے شادی ہو سکتی ہے آج تو سب کی موت ہے نا اور وہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے تم نے بتائیں اسف کو میں باہر آگئی سب ڈرتے ہیں ریت کے چاچا ریت کو دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں اور کہتے ہیں اب ہمیں منجلی کا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں بچانے ہمارے ریت آگے ریت آتی ہے سب کے سامنے ریت کے چاچا کہتے ہیں بیٹا میرے سریری ماہ اور اسے سبق سکھا ریت کہتی ہے میں زندہ ہوں سب احران ہوتے ہیں روحن کہتا ہے اٹھارہ سال اس دن کا انتظار کیا ہے یہ مارے گی ریت کی بھابی کہتی ہے سب سوامی ہی ہمیں بچا سکتے ہیں سب ڈرتے ہیں روحن کہتا ہے یہ تو گیا اب تجھے کون بچائے گا وہ ریت کی بھابی کے پاس آتی ہے ریت سامنے آتی ہے اور کہتی ہے روحن تم منجلی کا گوہر آسکتے ہو باڈی پہ کنٹرول کرو روحن کرتا ہے اور نستا ہے اور کہتا ہے یہ سب بیکار ہے ریت کی بھابی ریت کے گلے میں چاکو لگاتی ہے اور کہتی ہے انجلی کا مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کی تو میں ریت کو مار دوں گی روحن نارمل ہوتا ہے اور کہتا ہے انجلی کا یا منجلی کا کیا ہوا آپ کو بھابی اور سین پاسٹ میں جاتا ہے روحن گر رہا تھا منجلی کا اسے بچاتی ہے اور کہتی ہے بھاگ جاؤ یہاں سے اور وہ جانے لگتی ہے روحن کہتا ہے مجھے کیوں بچایا منجلی کا حیران ہوتی ہے اور سین پرسنٹ میں آتا ہے اور روحن سچ بتاتا ہے اصلی منجلی کا یہ ہے آپ کی بہو انجلی کا بہت سالوں پہلے ہی مر گئی تھی اور سین پاسٹ میں جاتا ہے منجلی کا انجلی کا کی باڈی پر کنٹرول کرتی ہے اسے اپنے کپڑے پیناتی ہے اور اس کے کپڑے پہنے اس کے ہزبینڈ کے ساتھ سوتی ہے تب ہی انجلی کا آتی ہے منجلی کا اسے کنٹرول کر رہی تھی اس کے ہزبینڈ کو لگتا ہے یہ منجلی کا ہے اور منجلی کا انجلی کا کو مار دیتی ہے یہ سب اس نے تانتری کے مدد سے کیا تھا اور سین پرزنٹ میں آتا ہے روحن کہتا ہے ریت کے بھائی کو سچ پتہ چل گیا تھا اور ہمیں دکھائے جاتا ہے ریت کا بھائی مانجلی کا کہہ کر بلاتا ہے اور وہ سنتی ہے ریت کا بھائی سمجھ جاتا ہے یہ مانجلی کا ہے مانجلی کا اسے چھت سے گرہ دیتی ہے اور سین پرزنٹ میں آتا ہے چاکو اچانک اڑتا ہے اور اس لئے انجلی کا سامنے آتی ہے ریت کہتی ہے نہیں کر پائے گی کہ تو انجلیکہ ہے اور مجھے مارنے کے بعد سب تیرے سے اور نفرت کرنے لگیں گی تجھے تیرہ پریبار کبھی بھی نہیں ملے گا اور سین پریزنٹ میں آتا ہے مانجلیکہ ہنستی ہے اور کہتی ہے پتہ نہیں اس لڑکے کو انجلیکہ میں کیا پسند آیا تھا ہم دونوں سیم تھے پر قسمت اس کی اچھی تھی میں نے قسمت ہی چھین لی تھی اور جس جس کو سچائی کا پتہ چلا میں اسے مارتی گئی اور وہ ہنستی ہے انجلیکہ مانجلیکہ کو مارتی ہے اور اسی روم میں اسے بند کرتی ہے اور ریت کے پاپا سے کہتے سچ رو جی ریت کو معاف کر دینا اس کی وجہ سے ہی تو میں باہر آ پائی اور میرا سچ سب کو پتہ چلا اور انجلیکہ روحن سے کہتے صرف تمہیں میرا درد سمجھ پائے اور تم نے مجھے میرے پریوار سے ملوایا روحن کہتا ہے روح بابا بھوتوں کو پریوار سے ملوانا ہی تو کام ہے میرا انجلیکہ ہنستی ہے اور کہتی ہے اب آپ سب جائیے یہ میرا اور میری بہن کے بیچ کے معاملہ ہے اور سب جاتے ہیں اور انجلیکہ مانجلیکہ کو بہت طور سر کرتی ہے وہ بھی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کے لائک کریں چینل کو سبسکرائب پہ رہے اور تینکس پر ووچنگ